موسیقی 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 ان صفات کے اندر جو عمران خان کو لے کر چیزیں درج کی گئی ہیں اس کے اندر نمبر اون چیز یہ کہ جو ماضی میں بھی ہم عمران خان کی زندگی کو لے کر دیکھتے رہے ہیں کہ بہت سری کانٹروورسیز ہیں ان کے زندگی کے کچھ ایسے پنہا قسم کے شب و روز ہیں جن کو لوگ تذکرہ کرتے ہیں امران خان کوکین کرتا ہے عمران خان نشاور اضویات لیتا ہے عمران خان خواتین سے جنسی تعلقات رکھتا ہے رحام خان کی کتاب میں تو یہ تک کہا گیا کہ عمران خان کے جنسی تعلقات خواتین ہی نہیں بلکہ کچھ مرد حضرات سے بھی تھے اس کتاب نے دو قدم آگے بڑھ کے عمران خان کو جانوروں کے ساتھ بھی ملا دیا گیا ہے یعنی وہ عمران خان جو پلے بوئی طور پر جانا جاتا رہا حتیٰ کہ ملک کے سابق چیف آف دی آمی ستاف جنرل کبرز عوید باجوا نے بھی عمران خان سے متعلق جبی کہا کہ he had been a play boy تو عمران خان نے برولہ اعتراف کیا play boy ہو نہیں جب جب عمران خان کی شخصیت پر کوئی نہ کوئی الزام لگا تو عمران خان کی طرف سے اس کو بڑا lightly لیا جاتا رہا وہ تیرین وائٹ کیس ہو وہ عددت میں نکاح کا کیس ہو جو کہ آج ہی واپس بھی لے لیا گیا ہے اور عدالت نے پٹیشنر کی طرف سے اس کیس کو واپس لینے کی بنیاد طور خارج بھی کر دیا ہے وہ کوکین کا کیس ہو وہ رحام خان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات میں رحام خان جو اپنے کتاب میں ذکر کرتی ہیں وہ ہو تو عمران خان نے ہمیشہ بڑا lightly ان تمام تر الزامات کو رسپونڈ کیا ہے اور ابھی تک جو پکچر ہم دیکھ رہے ہیں وہ one sided پکچر ہے یعنی حاجرہ خان بھی جو کچھ کہہ رہی ہیں ظاہرہ وہ کہہ رہی ہیں ابھی عمران خان کے اس کے اوپر ورجن کوئی نہیں ہے اور عمران خان تو اڈیالا جیل میں اس وقت مقیم ہے تو عمران خان کا ممکنہ ردعمل کیا ہوگا اس سے ہم سب لوگ واقف ہیں لیکن عمران خان کے چاہنے والوں کا ردعمل اس پر کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ کہ جب سے حاجرہ خان نے اپنی اس کتاب کی تقریب اور علمائی کی تاریخ رکھی اور یہ لوٹ چھونے جا رہی ہے تو پاکستان تحریکہ انصاف کے جو سوشل ویڈیا وارئیرز ہیں وہ حاجرہ خان کی کچھ ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں خاص طور پر ایک ایسی ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں حاجرہ خان بطور انٹرویور بطور میزبان کہ انصاف کے لوگ اس ویڈیو کو ریفر کر رہے ہیں کہ دیکھئے یہ وہی حاجرہ خان ہے جو آج عمران خان کے اگیس سے فسلیہ کھڑی ہو گئی ہے کہ عمران خان اس وقت ڈاؤن ہے یا عمران خان شکست کھایا ہوا ہے یا عمران خان اس وقت جیل میں ہے عمران خان پاور میں نہیں ہے حاجرہ خان اپنی اس کتاب میں لکھتی ہے کہ میرا عمران خان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اراؤنڈ دوزار دس گیارہ دوزار گیارہ لائکلی وہ یئر تھا جس میں وہ عمران خان کے قریب آئیں بنی گالا میں عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں رہیں دو تین سال کے اوپر یہ تعلق محیط رہا اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے عمران خان کو بہت قریب سے دیکھا ایون وہ یہاں تک کہتی ہیں کہ دیئے یوز ٹو شیئر دیئر بیڈن بلانکٹ اور آخری جو ملاقات کا حوالہ وہ دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ عمران خان بستر پر پڑے ہوئے تھے اور بستر پر پڑے ہوئے بند آنکھوں والے عمران خان کے چہرے کی طرف دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عمران خان سے دور نہیں بلکہ بہت دور چلی جاؤں گی اور وہ پچتاتی بھی اس بات کی اوپر کہ میرے ابا جو مرہوم ہے ان کو پاکستان تحریکین صاحب میں نے جوائن کی تھی تو میرا خیال فوری طور پر میرے والد صاحب سے متعلق آیا کہ میرے والد کا کیا ہوگا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ وہ خود اپنا جو بات ہے عمران خان کے ساتھ رہنا ہے پاکستان تحریکین صاحب کو سپورٹ کرنا نہیں اس کا فیصلہ وہ خود کر لیں گے تاہم دوزار چودہ میں جا کے میں نے اس کتاب کو پبش کر دیا میرے والد پاکستان تحریکین صاحب کو سپورٹ کرتے رہے میرے لئے بہت مشکل تھا کہ بہت سری تلخ باتیں میں اس وقت کر دی کیونکہ میرے والد صاحب حیات تھے آج والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو میں یہ باتیں کھل کر کر سکتی ہوں لیکن ظاہر ہے بہت سارے سوالات ہیں کہ اس وقت وہ باتیں کیوں نہیں ہو سکیں آج اتنا کھل کر کیوں ہو رہی ہیں اس وقت ہاں بہت زیادہ قریب تھی آج عمران خان کیونکہ شکست کھایا ہوا ہے یا زمین کے اوپر پٹک دیا گیا ہے کچھ طاقت اور حلقوں کی طرف سے تو آج آپ کو کون کھل کر بولنے کے لئے کہہ رہا ہے لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان کی شخصیت کو اس سارے کتاب سے یا انٹرویو سے فرق کیا پڑے گا اپنے پاڈکاسٹ میں وہ عمران خان کو رانگ نمبر قرار دے رہی ہیں اس سے فرق کیا پڑے گا ماضی میں ہم نے صرف عمران خان نے بہت سارے سیاستدانوں ایون پارلیمان سے بازار حسن تک کی جو کے ٹائٹل پر مبنی کتاب تھی اس میں بہت سارے سیاستدانوں کے بڑے بڑے قصے پڑھے سنے اور بہت سے لوگوں کو اس بات پر بات کرتے ہوئے دیکھا بھی لیکن کسی کو کو فرق نہیں پڑا دوزار چودہ میں جب عمران خان کو بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی سب لوگ کو پتا تھا کہ عمران خان ہیڈ بھی نہ پلے بوائے عمران خان کوکین اور یہ سب کانٹروورسیز تھی لیکن اس کے باوجود عمران خان کا لاجت نے لائف امیج بنایا گیا ریاست مدینہ کا امیر بنا کر پیش کیا گیا وزارت عظمہ کی کرسی تک لے جایا گیا طاقتور لوگ جو چاہیں جب چاہیں کیسے بھی چاہیں وہ کر لیتے ہیں آج وہ جو چاہ رہے ہیں وہ اس پوسٹر بوائے کا پوسٹر پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں کیا کروں کہ فورچنیٹلی اور انفورچنیٹلی یہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یہ عمران خان کے فالورز کے سامنے بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے آپ کچھ بھی کر لیں ان کے دلوں میں جو ایک فین مومنٹ ہے یا ایک فین اور ایک آئیکون والا جو ریلیشنشپ ہے وہ مزید تقویت پکڑتا جا رہا ہے مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے یعنی یہ کہیں کہ عمران خان کے ساتھ محبت میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور ابھی بھی پاکسن تحریکہ انصاف کے جو بلائیڈ فالورز ہیں بلائیڈ فالورز ہیں وہ چیئرمن پی ٹی آئے کی تاریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بک پبلش ہو جائے گی آئے گی اس کے کچھ رومرز رہیں گی مخالفین اس کو اپنے پولیٹیکل کیمپینز کے اندر سیاسی جلسوں کے اندر استعمال کریں گے وہ بتائیں گے کہ عمران خان یہ ہے اصل حقیقت اس کی یہ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا جو عمران خان کا اپنا فالور ہے وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا ہاں جاں تک سونگ ووٹر کی بات ہے تو وہ تو ہواوں کا رخ دیکھ کر بدل ہی جائے کرتا ہے